بھارتی پونڈ ادکارہ سنی لیون نے اپنے ماضی میں کیے گئے کام پر شرمندگی کا اظہار کر دیا شاویز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انڈیا ادکارہ سنی لیون بولڈ اور آئٹم نمبر سے پہچانی جاتی ہیں کم وقت میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی سنی لیون کو اب اپنے ماضی میں کیے گئے اپنے ایک پروفیشنل کام نے شرمندہ کر دیا ہے اس بات کا اظہار انہوں نے اوٹی ٹی پلاتفارم کے لیے بنایا جانے والے کامیڈی شو کے ایک ٹریلر کے دوران کیا سنی لیون نے اس ٹریلر میں کہا کہ میں سنی لیون ہوں اور آپ مجھے میرے ماضی کے کام سے جانتے ہیں جبکہ مجھے اپنے ماضی کے ایک کام پر شرمندگی بھی ہے سنی لیون کے اس اطراف نے دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا جس پر ادکارہ نے مدداؤں کی حیرت کا جواب دیتے ہوئے بولی ورڈ فلم مستیزادے کا نام لیا جسے سن کر حاضرین ہس پڑے جبکہ ان میں بیٹھے سنی لیون کے شوہر بھی اپنی ہسی پر کابو نہ رکھ سکے اور کہہ کہہ لگاتے نظر آئے خیال رہے کہ سنی لیون اپنے بولڈ انداز کی وجہ سے نہ صرف بھارت بلکہ دیگر ممالک میں بھی شہرت رکھتی ہیں سنی لیون کے پاس کینیڈا سمیت امریکی شہریت بھی ہے اور ان کی پیدائش بھارتی نیاد سکھ خاندان کے ہاں کینیڈا میں ہوئی انہوں نے ابتدائی طور پر کینیڈین اور امریکی فہش فلموں میں قسمت آزمائی کی فہش فلموں کی سابق ادکارہ سنی لیون نے بولی وڈ میں قدم رکھا تو رات و رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں اور اب تک متعدد فلموں کے علاوہ کئی آٹم سانگز کا حصہ بھی بن چکی ہیں آٹم سانگز بولڈ تصاویر اور فہاشریت سنی لیون کی پہچان ہیں اپنی مقبولیت کے باوجود وکسر تنازیات کا شکار رہتی ہیں سنی لیون نے بولی وڈ فلمی کریئر کی شروعات دوہزار بارہ میں ریلیز ہونے والی تھریلر فلم جسم ٹو سے کی اور اب تک وہ پچیس سے زائد فلموں میں مرکزی ادکارہ سمیت معاون ادکارہ کے طور پر جلوہ گر ہو چکی ہیں سنی لیون کو زیادہ در بولی وڈ فلموں میں آئٹم گانوں اور بولڈ کرداروں کے لیے منتقب کیا جاتا ہے آخری بار سنی لیون دوہزار انیس کی رومانٹک کومیڈی فلم موتی چور چکنا چور میں آئٹم گانے پر ڈانس کرتی دکھائیں دی تھی سنی لیون فلموں سے پہلے انڈیا کے مشہور شوہ بگ باس میں بھی کام کر چکی ہیں اگر ادکارہ کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو ان کی شادی کینیڈین نیاد شخص ڈینیل ویبر سے ہوئی ان کے ہاتھ سیرو گیسی کے ذریعے دو جروہ بچوں کی پیدائش ہوئی اس سے قبل انہوں نے دوہزار سترہ میں ایک بچی کو گود بھی لیا تھا سنی لیون نے نشا کو 21 ماہ کی عمر میں گود لیا تھا انڈین میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق نشا کا تعلق مہاراشٹرہ سے ہے اپنی بیٹھی کے مطالق ادکارہ سنی لیون نے کہا کہ اپنی لیپالک بیٹھی نشا کے ساتھ وقت گزارنا باعث مسررت ہے میں اسے زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتی ہوں تاکہ اس میں اپنے سارے گر منتقل کر سکوں جبکہ ماضی میں پارنٹ فلموں کا حصہ ہونے کے سوال پر سنی لیون کا کہنا ہے کہ وہ وقت آنے پر اپنے بچوں کو ساری سچائی پوری امانداری کے ساتھ بتائیں گی سنی لیون کا اپنے شوہر کے بارے میں کہنا ہے کہ ادکاری کے دوران میرا کوسٹار کے ساتھ کام کرنا میرے شوہر کے لیے قابل قبول ہے انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کبھی بھی ان کے لیے غیر محفوظ محسوس نہیں کرتے انہوں نے اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت سمجھدار حوصلہ دینے والی اور اپنی اہلیا کی کامیابی کو سپورٹ کرنے والوں میں سے ہیں اس کے علاوہ سنی لیون نے اپنے شوہر سے شادی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے دینیل کے دانس سے بہت پیار ہے مجھے ان کا دانس اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اس میں کھو کر سب کچھ بلا دیتی ہوں ایک انٹرویو میں سنی لیون کا کہنا تھا کہ پورن انڈسٹری میں کام کرنے کے حوالے سے شرمندہ نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی پسند تھی سنی کے والدین ان کے پورن انڈسٹری میں شمولیت کے مخالف تھے لیکن ان کے خیال میں ان کے والدین نے ان کی پرورش رکازات عورت کے طور پر کی اور اس لیے وہ ان کی عزت کرتی ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکیں سنی کا کہنا تھا کہ کرنجیت کور میرا اصل نام ہے اور سنی لیون میں اپنے کام کے لیے استعمال کرتی ہوں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ محض دس سال کی تھی جب انہوں نے پہلی مرتبہ فہرش فلم دیکھی تھی سنی لیون نے بتایا کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ آپ زندگی میں کیا کریں گے یا کون سا پیشہ اختیار کریں گے خاص طور پر اس وقت جب آپ آٹھ یا دس سال کے ہوں جب آپ جوان ہوتے ہیں تو وہ بلکل مختلف ہوتا ہے اور آپ کے نظریات میں تبدیلیا جاتی ہے سنی لیون کا کہنا تھا کہ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بھی یہ پروفیشن کے طور پر یہ پیشہ اختیار کروں گی جسے میں نے بچپن میں دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بہت ہی برا نفرت انگیز اور گھٹیا ہے یاد رہے کہ انڈیا میں نجی طور پر پونڈ دیکھنے کی کوئی پابندی نہیں تاہم یہاں پونڈ بنانا اور اس قسم کا مواد پھیلانا غیر قانونی ہے دنیا میں پونڈ شیرنگ کی سب سے بڑی ویب سائٹ پونڈ ہب کے مطابق امریکہ برطانیہ اور کیانیڈا کے بعد انڈیا دنیا میں پونڈ دیکھنے والا چوتھا بڑا ملک ہے باز رہے کہ سنی لیون ایک پہلی لیلا ون نائٹ سٹینڈ جسم ٹو راگینی ایم 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 ایس ٹو جاک پوٹ تیرا انتظار سمیت کئی فلموں میں ادھکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں سب کیونکہ مشہور آئٹم سانگز میں لیلا میں لیلا بی بی ڈال میں سونے دی دیسی لوگ پانی والا ڈانس عشق دا سوٹا شامل ہیں اس کے علاوہ وہ ایک پرفیوم برانڈ کی مالک بھی ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سنی لیون بھارت میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بھی ہیں